طالبان نے کہا کہ بھائی we don't care آپ نے کچھ بھی اکھارنا ہے اکھار لو بھائی ہم ٹی ٹی پی کو نہیں جانتے نہ وہ یہاں پہ ہے اب بھائی پاکستان میں تو ایک نعرہ کافیر کا لگ جائے پھر تو پتر کی بارش ہو جاتی ہے آپ لوگوں کو پتہ ہے تو ویسے ہی کیونکہ طالبان بولتے ہیں ہم بیس سال لڑے ہیں ہم نے بیس سال جو ہے ہمارے بندے شہید ہوئے مرے ہیں کٹے ہیں ہم ہم ایسے کوئی پالے ہوئے جو سر پہ پیلی ٹٹی لے کے گمتا ہے پیلا زڑ غول لے کے گمتا ہے اپنے سر پہ ہم ایسے لوگوں کی بات توڑی ایک سیکنے میں مان لیں گے کہ یہ پزل ٹٹی ریمان کو جو ہے وہ افغانستان بیجا جائے جس نے عمران خان کے اوپر کافر کے فتوے لگائے یہ تو مسلمان ہے ہی نہیں یہ تو کافر ہے یہ یہودی ہے یہ تو اسرائیل کا بندہ ہے یہ تو امریکہ کا بندہ ہے لیکن بہت سارے اس نے مہر لگا اس نے فتوے لگائے اور نیچے تو دوستو آپ لوگوں نے سب نام سنا ہے آئیس آئی کا لیکن آئیس آئی نے جو پالے ہوئے کتے ہیں ان کو آپ نے نہیں دیکھا ان میں سے ایک آج آپ لوگوں کو ملوا رہا ہوں یہ جو یہاں پر سائیڈ میں ہمارے بیٹے ہوئے ہیں یہ جناب مولانا ڈیزل جو اپنے سر پہ پیلا غول رل لے کے گھومتے ہیں یعنی کہ جڑ غول مطلب پیلی ٹٹی لے کے اپنے سر پہ جو یہ گھومتے ہیں سال بارہ مہینے یہ کیا کام کرتا ہے اس کا رول کیا ہے روسی دیش کے اندر اصل میں یہ بندہ ہے کون اور یہ مولانا کس قوم کس ذات سے ہے دیکھیں آپ لوگوں نے فیرو کا نام تو سنا ہوگا فیرو کا نام آپ لوگوں نے سنا ہوگا جس کو گولڈ زیادہ پسند ہوا کرتا تھا اور فیرو جو ہے آج بھی اس کا مجسمہ یا کیا بولتے ہیں اس کی لاش آج بھی پڑی ہوئی ہے تو یہ اس کے خاندان سے ہے یہ اس کا بچہ ہوا ایک وارث ہے فیرو کا جو آج پاکستان کے اندر دیکھیں آج یہ کابل آیا ہوا ہے یہ کابل کیوں آیا ہے ڈیٹل سے سمجھاتا ہوں گبرائی امت سب سے پہلے آئی ایس آئی یہ ایسے بندوں کو پال کے رکے ہوئے ہیں ان کی جب جھرورت پڑتی ہے نا ان کو کرتے ہیں یوز سب سے پہلے اس کو پاکستان کے اندر یوز کیا امران خان کے خلاف امران خان کو جیل میں ڈالنے سے پہلے یا امران خان کو بدنام کرنے سے پہلے اس پہ فتوے جروری تھے جس یہاں پر جھرورت پڑتی تھی ایک مولانا کی ایک کیسے بتاؤ ایک حرامی مولانا کی جھرورت پڑ رہی تھی تو یہ مولانا ڈیزل کو وہاں پر کام پہ لگایا جس نے امران خان کے اوپر کافر کے فتوے لگائے یہ تو مسلمان ہے ہی نہیں یہ تو کافر ہے یہ یہودی ہے یہ تو اسرائیل کا بندہ ہے یہ تو امریکہ کا بندہ ہے دیکھیں بہت سارے اس نے مہر لگائے اس نے فتوے لگائے اور نیچے اس کے ٹٹے چھاٹنے والے لوگ اس کی پارٹی کے لوگ یا ڈیزل رحمان کے انہوں نے بھی لبیک لبیک کہا پاکستان میں تو ایک نعرہ کافر کا لگ جائے پھر تو پتر کی بارش ہو جاتی ہے آپ لوگوں کو پتہ ہے تو ویسے ہی امران خان کے خلاف سب سے پہلے آئیس آئی اور وہاں کی سینہ نے اس کو یوز کیا اور یہ کامیاب بھی ہوئے امران خان کے اوپر فتوے بھی لگائے اس کی ویڈیو بھی نکالی اس کی ایڈیٹنگ بھی کی دیکھیں جو سچ بات ہے وہ سچ ہے بہت بدنام کیا اس بندے کے جریعے امران خان کو جو بالکل حقیقت ہے نہیں تو اگر ریلیٹی میں دیکھیں تو امران خان اور اس بندے میں کوئی فرق نہیں ہے امران خان کھلا جو کرتا تھا چھڑی میں گھومتا تھا لڑکیوں کے ساتھ گھومتا تھا انگلینڈ میں ادھر ادھر جو کرتا تھا کھل عام کرتا تھا لیکن یہ بندہ یہ تائلینڈ جا کے لڑکیوں سے مساج کرواتا ہے یہ چھپکے سے کرتا ہے حرامی یہ بھی ہے لیکن یہ تھوڑا سا جو ہے چھپکے سے کرتا ہے اب یہ آیا ہوا ہے کابل کابل کیوں آیا ہے آپ کو پتا ہے پاکستان کی سرکار نے افغانستان کی طالبان سے بہت بات چیت کی بہت کوشش کی کسی بات میں کامیاب نہیں رہے ٹی ٹی پی کو لے کے دمکیاں دی جو ہے اپنی سینہ بورڈر پہ بیجے لڑائی کی دمکیاں دی ہم اٹیک کریں گے ہم ڈرون حملے کریں گے ہم اٹم بم مار دیں گے طالبان نے کہا کہ بھائی we don't care آپ نے کچھ بھی اکھارنا ہے اکھار لو بھائی ہم ٹی ٹی پی کو نہیں جانتے ہیں نہ وہ یہاں پہ ہے اب اب سنیے اب جب پاکستان کی سرکار سینہ آئی ایس آئی بس چکی ہے ٹی ٹی پی کے ہاتھوٹ کٹ رہی ہے انہوں نے سوچا یار ہمارا ایک پالا ہوا کتا اس کو کیوں نہ بھیجیں کیونکہ وہ بھی مولوی ہے تٹیر ایمان کو جو ہے وہ افغانستان بھیجا جائے کچھ دن پہلے انہوں نے آناؤسمنٹ کی ہیں کہ یہ جو ڈیزل ہے یہ افغانستان آئے گا بھائی طالبان نے کہا کہ ہمارا دیش ویلکم دنیا سے لوگ آ رہے ہیں بھائی ایک کتا اور آ جائے تو کیا فرق پڑے گا آج یہ کابل میں اس نے لینڈ کیا ہے اور پاکستان کی میڈیا آج یہی بول رہی ہے کہ مولانا ڈیزل کنجر کا بچہ پورے پاکستان کے کسی نہ کسی طریقے سے یہ ڈیل کرے افغانستان کے طالبان کے ساتھ کہ ٹی ٹی پی کا مسئلہ روکا جائے اور افغانستان میں جو ہے وہ آلاو کیا جائے پاکستان کہ وہ آپریشن کرے ٹی ٹی پی کے خلاف لیکن طالبان کیا بولتے ہیں یہاں پہ بہت سارے لوگوں نے اوبجیکشن کھڑی کی ہیں طالبان کے اوپر افغانستان کے لوگوں نے کہ کیسے ایک کنجر ایک بغیرت آدمی کو افغانستان میں آنے کی اجازت دی لیکن طالبان بول رہے ہیں کہ سیاست کرنا سیکھو سیاست کو جانو ہم کسی کے اوپر درواجے بن نہیں کر سکتے ہم ویلکم سبقہ کریں گے جو بھی امانے دیش میں ہے گا وہ میمان ہے اور افغانستان کی میمان نوازی دوستو یہ تو پھر بھی ایک کتہ ہے ایس آئی کا آپ جا کے ہالیوڈ بولیوڈ کے ایکٹر سٹار سے پوچھئے کہ افغانستان کی میمان نوازی کیسے ہوتی ہے اور پھر یہ تو ایک پڑوسی دیش کا ایک پالا ہوا ٹومی ہے تو طالبان بولتے ہیں کہ ایسے بہت آئے بہت گئے ہم میمان نوازی سبقی کریں گے لیکن طالبان کرے گا وہ جو اس کا دماغ بولے گا جو دیش کے لیے اچھا ہوگا کیونکہ طالبان بولتے ہیں ہم بیس سال لڑے ہیں ہم نے بیس سال جو ہے ہمارے بندے شہید ہوئے لے کے گمتا ہے پیلا زڑھول لے کے گمتا ہے اپنے سر پر ہم ایسے لوگوں کی بات توڑی ایک سیکنے میں مان لیں گے کالا مو والا ہیرہ منڈی کا پیدا ہوا دلال فیراؤن کا دامات یا فیراؤن کا نوازہ آئے گا افغانستان اور طالبان سرنڈر کر دے گی گھٹنے ٹھیک دے گی جو آپ نے کہا وہ ٹھیک ہے بھائی تو سردار ہوگا اپنے دیش میں ان کتوں جاہلوں کا جو مدرسے میں پڑھتے ہیں جن کو اے ٹو زیٹ کا کسی چیز کبھی نہیں پتا اور یہاں پر افغانستان طالبان تو ان کے باپ ہیں بھائی وہ تو ایسے پزل ڈیزل ٹٹی ان چیزوں کو تو ان لوگ اپنے جیب میں رکھتے ہیں تو افغانستان کی طالبان کی سرکار جو ہے امید ہے کہ وہ ایسے لوگوں کی بات کو کبھی جو ہے وہ کیا بولتے ہیں ان کے طالبان کی طرف سے کہ بھائیو شانت ہو جاؤ ہم میمان نواز لوگ ہیں ہم بے عزت نہ ہو ایک بندے کو لے کر ہم میمان نوازی میں سب کا ویلکم کرتے ہیں لیکن اس کا مقصد یہ نہیں کہ آئی ایس آئی نے ایک لمبی دھاڑی والا جارو بیج دیا دیکھیں اس کی دھاڑی دیکھیں جارو جیسی ہے ایک بندے کو بیج دیا پہنچا نہیں ہوتا گر میں پہنچا لگا اس کی شکل اللہ اللہ معاف کرے اتنی گھنڈی شکل ہے خود پاکستان کے اندر لوگ اس سے نفرت کرتے ہیں میں کہتا ہوں دنیا میں ایک بندہ آپ کو نہیں ملے گا اس کو چانے والا اتنا بیغیرات آدمی اسلام کے نام پہ اس نے جو ٹٹیاں کی ہے انبلیوبل میں آپ لوگوں کو بتا نہیں سکتا تو آج یہ کابل کے اندر ہے اور انشاءاللہ یہ بیعظت ہو کے جائے گا اور جس دن بیعظت ہوگا وہ نیوز سب سے پہلے پٹان وی میں ملتا ہوں اگلی ویڈیو میں بابا